السلام علیکم نائند کلاس کا ٹاپک ہے اورگن اینڈ آرگن سسٹم لیول سب سے پہلے اٹومک لیول تھا اس کے بعد مالیکلر لیول اس کے بعد جو ہے وہ سیل لیول پھر ٹیشو لیول اور اب جو ہے وہ اورگن اینڈ آرگن سسٹم لیول جو ہے ڈسکس کرنا جتنے بھی ملٹی سیلر ارگنیزمز ہوتے ہیں ان کے اندر مور دن ون ٹیشو جو ہے وہ جن جو ایک جیسے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ اورگنائز ہوتے ہیں اور اوگنائز ہوکے وہ ایک یونٹ بناتے ہیں جسے ہم اورگن کہتے ہیں جتنے بھی ملٹی سیلر ارگنیزم سے ہیں ان میں مور دن ون ٹیشو جن کے ریلیٹیڈ فنکشن ہیں وہ 강نائز ہوتے ہیں اور different ٹیشو جو ہیں وہ آرگن کے وہ different functions جو ہیں وہ perform کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جتنے بھی different tissues different function perform کرتے ہیں ان کے functions کو ہم collectively کہتے ہیں کہ یہ آرگن کا ہی جو ہے یہ function ہے جیسے کہ اگر ہم starmi کے example جو ہے وہ سپیشال لائز ہے دیجائشن ایند پروٹینڈز کے لیے اور یہ فوڈ کو بھی سٹور کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ٹو ٹیپس آف ٹیشوز جو ہے وہ پیزنٹ ہوتے ہیں ایک جو ہے واپی تھیلیل ٹیشو ہے اور ایک مسکلر ٹیشو ہے لیکن یہ دو ڈیفرنٹ ٹیشوز ہیں لیکن یہ ایک ہی اورگن کے لیے جو ہے وہ کام کرے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ استونگ ہے تو استونگ جو ہے یہ اورگن ہے جو کہ سپیشلائز ہے پروٹینز کی ڈیجیشن اور سٹورنگ فوڈ کے لیے اور ٹو میجر جو ہیں اس کی ٹائپس ہیں ٹیشوز کی اس کے اندر ایک جو ہے پیثیلیر ہے ایک مسکلر ہے جو مسکلر یہ کنٹریکشن میں ہلپ دیتا ہے مسلز کی سٹمک والز کی اور جو ہے پیثیلیر ہے یہ گیسٹرک جوز جو ہے اس کو جو ہے وہ سکریٹ کرتا ہے اور اس میں ڈیجیشن آف پروٹینز میں ہلپ کرتا ہے تو یہ ایک آرگن ہے یہ آرگن کی اگزامپل تھی اس کے بعد جو ہے وہ مسکلر ٹیشو جو ہے اس ٹامک وال کی کنٹریکشن میں ہلپ کرتا ہے گرائنڈنگ اور فوڈ میں بھی جو ہے یہ پھر ہلپ کرتا ہے فوڈ کو پسٹیرئر اینڈ تک جو ہے وہ لے کے جاتا ہے یہ تھا آرگن لیول آرگن لیول کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے آرگن سسٹم لیول آرگن سسٹم لیول کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں یہ صورتої لیول کسٹ کےہ ریلیٹر فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور ارگنائز ہوکہ آرگن سسٹم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور ہر آرگن کے اندر ایک سپیسی فکشن جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اور اور ایک آرگن سسٹم جو ہے بناتا ہےی سسٹم lon backedہ has large intestine اب یہ organ 5 ہے لیکن یہ organ system جو ہے اس میں یہ work کر رہے ہوتے ہیں سب کا function جو ہے وہ different ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے بتایا کہ less complex ہوتے ہیں plants animals ہے کیونکہ plants کے اندر زیادہ tissues اور زیادہ function اور activities present ہوتی ہیں as compared to plants کے اندر کم ہوتی ہیں اور animals کے اندر زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ جو animals ہوتے ہیں اندر کافی زیادہ functions اور activities ہو رہی ہوتی ہیں انہوں نے movement show کرنی ہوتی ہے جبکہ plants نے movement جو ہے وہ show نہیں کرنی ہوتی اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ اتنی range نہیں ہوتی function and activities کی تو جو level of organisms ہے جس کے اندر ہم organ system level جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر different organs جو ہیں جیسے کہ انہوں نے پڑا small intestine stomach liver pancreas large intestine یہ سارے ملکے جو ہے ایک ہی function perform جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ different organs ہوتے ہیں تو ہر organ کا اپنا ایک function ہوتا ہے اس کے digestive system example آ جاتی ہے اور major organs میں لیکن جو organ ہے اس کے اندر different tissues جو ہیں وہ ملکے organize ہو کے ایک organ بناتے ہیں اور وہ organ یہ example stomach ڈی ہوئی ہے کہ جو stomach ہے وہ digestion of protein storing food میں help کرتا ہے اس کے further tissues ہوتے ہیں organ کے اس tissues کو ہم epithelial muscular کہتے ہیں muscular جو ہیں یہ grinding کو food میں help کرتے ہیں اور یہ وہ stomach wall کو contract کرتے ہیں جبکہ epithelial جو ہے وہ gastric juice جو ہے اس کو produce کرتے ہیں یہ ہے کہ اس کا اور بات کہہ لابل